رزی صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنا خوشائند ہے انتخابات کا ہونا ویسے ہی ملکی معاشی حالات ہیں اس پر کس اتا قصر انداز ہوگا یہ اعلان کیونکہ اس کے بعد ہی سٹیبلیٹی آئے گی اور جیسی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی آ جائے گی دیکھیں گورنمنٹ بنے گی گورنمنٹ بننے کے بعد پھر پولیسیز آئیں گی سٹیبلیٹی کا عمل تو تب شروع ہوگا ریال ٹائم میں لیکن پہلا قدم لیا ہے تو سنٹیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کا انڈیکیٹر سنٹیمنٹ کا انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے اور سٹاک ایکسچینج جو ہے ان برے حالات کے اندر بھی جب ہمارا منوفیکچرنگ سیکشن لو پرفارمنس میں جا رہا ہو وہ اگر اچھل کے آسمان کو وجہ رہی ہے تو یہ صرف سنٹیمنٹ کا انڈیکیٹر ہے اس کے فنڈامنٹلز نہیں ہیں دیکھیں بہت سا ایک بات ہوئی ہے لیکن میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جنرلسٹوں کو بھی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ کریں اور میرا خیال ہے لائٹر وین میں انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بڑی باتیں کی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر اس وقت ہمارا ایشو جو ہے وہ فیک نیوز ہے میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کو کسی اور چیز سے خطرہ ہے فیک نیوز سے زیادہ خطرہ ہے ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے 1958 کے اندر جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے وہ جا کے 1970 میں جا کے اس قوم کو واپس ملے تھے 8 اکتوبر 1977 میں جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے وہ جا کے 1985 میں جا کے اس قوم کو واپس ملے تھے یہ ہمارا ماضی رہا ہے اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا الیکشن پھر نہ چڑا لیا جائے اور اس ڈر کے باعث جو ہیں لوگ ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے خدشات کو سنا جانا چاہیے آئینی اداروں کو ان خدشات کو اڈریس کرنا چاہیے اس قوم کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ ہاتھ ہو چکا ہے اس لیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن بہرحال حکم ہے سپریم کورٹ کا تو ہم اس کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں ہم اس طرح کی کوئی افوار نہیں پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں دیکھیں جب سپریم کورٹ نے کےر ٹکر حکومت نے الیکشن کمیشن نے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سب نے لکھ کے دیا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مور لگا دیا تو کوئی امبیگوٹی نہیں رہ گئی تو اب اس کے اندر کوئی ابحام نہیں رہ جانا چاہیے لیکن اسی ملک کے اندر کچھ قوتیں جو ہیں وہ جنرلسٹوں کے کان کے اندر پھونک مارتی تھی اور وہ جنرلسٹ میڈیا کے اوپر آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ الیکشن ہونے کا دور دور تک کوئی رادہ نہیں ہے دو سال کے لیے کےر ٹکر سسٹم آیا ہے کوئی ہمیں بتاتا تھا کہ پانچ سال کے لیے کےر ٹکر سسٹم آیا ہے کچھ تو ماشاءاللہ اتنے اکل مند تھے وہ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بنگلہ دیش موڈل کی طرف جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کے اندر سینہ واجد کے زیر احتمام وہ الیکشن پھر رگ ہو جائیں گے اس لیے کےر ٹکر گورنمنٹ لائی جائے اور سپریم کورٹ کی صدارت میں لائی جائے جبکہ ہم جو ہیں وہ ایوالل کرتے ہوئے ہمارا سسٹم ایوالل کرتے ہوئے وہ جا رہا ہے کہ یار ہمیں پولیٹیکل کےر ٹکر سسٹم کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو دنیا کی دوسری ڈیموکریسی کے برابر ہم لا کے کھڑا کریں تو میرا مطلب ہے کہ اس بنگلہ دیش موڈل کی ہمیں مثالیں دی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ اگلے پانچ سال کے لیے آ جائے گا تو میں چیز جیستر صاحب سے بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے کہ ہم دودھ کے جلے ہیں اس لیے سر چھاچ بھی پھوم پھوم کر دی رہے صحیح ہے